بلڈی شٹیو ایک نارمل شٹیو جو کی بیلڈرز کو بہت زیادہ پسند کرتا تھا مگر ایک دن وہ بدل جاتا ہے ایک ڈراؤنے مونسٹر میں مگر کیسے ایک دن شٹیو گسے میں ایلکس کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ کچھ پلیئر ریڈی سٹون کا ایک عجیب سا پیٹرن بنا کے اس کے چاروں اور کچھ بول رہے تھے تب ہی وہاں سے جمین کے اندر سے بلڈی وارڈن باہر آتا ہے اور باقی پلیئرز کچھ ریاکٹ کرے اس سے پہلے ان کو مار دیتا ہے تب ہی اسٹیو وہاں آکے اس کو مارنے کی کوشش کرتا ہے پر وارڈن اس کو پکڑ لیتا ہے اور ایک کیز میں بند کر دیتا ہے تھوڑے ٹائم بعد وارڈن اس کو باہر پھیک دیتا ہے تب وہ دیکھتا ہے کہ وہ بلڈ اسٹیو بن جاتا ہے تب ہی اس کو اس کی پاور سے یاد آتا ہے کہ ایلیکس نے اس کے ڈائمنٹ چورا لیے تھے تب ہی وہ نکل جاتا ہے ایلیکس کو مارنے وہ جائی رہا آتا ہے ایلیکس کو ڈھونے تب ہی وہ دیکھتا ہے ایک ویلیج میں کہ وہاں پہ ریڈ ہو رہی ہوتی ہے تب ہی وہ سارے پلیجر وغیرہ کو مار دیتا ہے اور پلیجر کے علاہ وہاں پہ جتنے بھی ویلیجر تھے ان سبی کو بھی مار دیتا ہے تب ہی اسٹیو ایسے ہی کھڑاتا اور وہ دیکھتا ہے کہ گولم کی آواز آ رہی ہے پچھے دیکھتا ہے تو گولم اس پہ حملہ کر دیتا ہے اور اسٹیو اپنی پاور سے گولم کو مار دیتا ہے تب ہی اسٹیو اپنی سپر ویجن سے دیکھتا ہے کہ ایلیکس یہاں پہ آ کے گیا ہے یہاں کے ویلیجر سے ہی وہ ٹریڈ کر کے گیا ہے تب ہی وہ سیدھے نکل جاتا ہے پلیئرز کی ویلیج کے پاس جاتے جاتے راستے میں اس کو ایک جمین سے اگدم سے ہوا جانے لگتی ہے تب ہی وہاں سے ایک بلڈ کا پول ہوتا ہے اور وہاں سے وہ گر جاتا ہے اس میں اور ایک عجیب سی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے وہاں پہ دیکھتا ہے کہ وہاں پہ پلیجرز اور ویلیجرز وغیر سب کھڑے تھے جن کو اس نے مار دیا تھا اور وہ بولتے ایلیکس کو مار دو تب ہی اسٹیو نکل جاتا ہے جلدی سے جلدی پلیئر کے ویلیج کے پاس اور پلیئر کے ویلیج میں جیسے ہی پہنچتا ہے وہ ایلیکس کو دیکھ لیتا ہے اور ایلیکس چلا جاتا ہے فیسنگ کے لیے پر اسٹیو اس کو چھپکے سے دیکھ رہا ہوتا ہے ایلیکس کو لگتا ہے کوئی اسے دیکھ رہا ہے ایلیکس پیسے دیکھتا ہے کوئی نہیں ہوتا ہے اور جیسے ہی واپس سامنے دیکھتا ہے سارا پانی بلڈ میں کنورڈ ہو جاتا ہے اور اس میں سے ایک ڈراؤنا فگر باہر آتا ہے جو کی تھا بلڈی اسٹیو ایلیکس اس کو پہچان دیتی ہے اور بولتی اسٹیو پر اسٹیو سامنے سے کچھ جواب نہیں دیتا ہے اور ایلیکس کو مارنے لگتا ہے ایلیکس جیسے تیسے اس بس جاتی ہے وہاں سے اور وہ چلی جاتی ہے ویلیج میں اور وہاں پہ جیسے اسٹیو اس کا پیچھا کرتے کرتے پلیئر کے ویلیج میں پہنچتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پہ تین پلیئر کھڑے تھے وہ بھی پھلی ڈائمنڈ آرمر میں اور وہ اپنی پاور سے دیکھتا ہے کہ ایلیکس ان کو بتا کے گئی ہے کہ یہاں سے اسٹیو آنے والا ہے اس کو بچاؤ اور وہ اس کو بچانے کے لئے کھڑے تھے پر اسٹیو اپنی سوپر پاور سے ان تینوں پلیئرز کو مار دیتا ہے اور پھر وہ ڈھونڈنے لگتا ہے ایلیکس ابھی اسٹیو اپنے بلڈ ویجن سے واپس سے دیکھتا ہے کہ ایلیکس دوسرے پلیئرز کے ساتھ بات کر رہی ہے اور وہ بول رہی ہے کہ میں جا رہی ہوں ویچ کے پاس وہاں سے ویچ سے کیوں لوں گی تاکہ وہ اسٹیو کو صحیح کر پائے اسٹیو گسے میں نکل جاتا ہے سویم بائیوم کے لئے اسٹیو سویم بائیوم میں بھومی رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں پہ اس کو آواز آتی ہے واپس سے اور واپس وہاں پہ ایک بلڈ کا پول بن جاتا ہے وہ گر جاتا ہے واپس سے عجیب سی جگہ میں چہاں پہ تھے ویلیجر پلیجر اور سب پلیئرز جن کو اس نے مار دیا تھا اور وہ سب ایک ہی بات بول رہے تھے کہ ایلکس کو مار دو اور اسٹیو وہاں سے تھوڑی سی وڈ چاپ کرتا ہے اور جس پلیئرز کو مارنے کے بعد اس کو جو کرسٹل ملے تھے بلڈ کے ان سے وہ ایک بلڈ سوارڈ بنا دیتا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ اوور پاورڈ تھی بلڈ بنانے کے بعد اسٹیو وہاں سے گھوم رہا ہوتا ہے ویچ کا گھر ڈھونڈنے اور تب ہی وہ اس کے گھر کے پاس پہنچ جاتا ہے اور باہر جا کے جوڑ سے چلاتا ہے تب ہی ویچ اندر سے آتی ہے اور بلڈ تھی فائنلی تم آئے گئے ہو اسٹیو اس کو مارنے کے لئے بڑی رہا تھا تب تک ویچ نے پوسن پھیک دیا تھا تب ہی وہ وہاں سے نہیں ہل پا رہا تھا اور گھر کے اندر سے ایلکس باہر آتی ہے اس کے ہاتھ میں انچانٹڈ ڈائمنڈ ایپل تھا اور وہ ایلکس اس کو کھلانے کی کوشش کرتی ہے تب ہی اسٹیو اس کو دکھا دے دیتا ہے ایلکس دور گ brass جاتا ہے اور وہیں پہ انچانٹڈ ڈائمنڈ ایپل گل زیتا ہے اسٹیو اس کو کھانے کی کوشش کرتا ہے اور کھا لیتا ہے تب ہی وہ ایک دم سے اپنے سورڈ نکالتا ہے تب ہی وہ ایلکس پہ املا کر دیتا ہے اور اس کو مار دیتا ہے اور وجس پہ پوسن پھیک تھی ہے اور وہ بلینڈ ہو جاتا ہے تھوڑے ٹائم بات جب اسٹیو صحیح ہوتا ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے وہاں پہ نائے ایلیکس ہے اور نائے اس کا بلڈ اور وہ تب ہی وچ بولتی ہے کہ یہی صحیح یوز ایٹ ٹوٹم آپ انڈائنگ کا ایلیکس نے ٹوٹم آپ انڈائنگ یوز کیا تھا تاکہ وہ بچ جائے تب ہی اسٹیو اپنے بلڈ ویجن سے دیکھتا ہے کہ ایلیکس وچ کو پلان ایکسپلین کر رہی ہوتی ہے اب اس کو نہیں پتا تھا کہ ایلیکس کہاں گئی ہے اب وہ اس کو کیسے ڈھونڈے گا اسٹیو ایلیکس کو ڈھونڈنے کے لئے اتر اتر گھومی رہا تھا بہت ہی زیادہ ورلڈ ایکسپلور کرتا ہے اور پہنچ جاتا ہے فار لینڈز کی وال کے پاس تب ہی وہ اس وال کے اندر جاتا ہے اور اندر دیکھتا ہے کہ ریڈی سٹون کے سرکل کے اندر ایک بلڈ وارڈن کا ٹوٹم آپ انڈائنگ پڑا ہوا ہے اسٹیو وارڈن ٹوٹم کو اٹھا لیتا ہے اور فار لینڈ میں گھومی رہا ہوتا ہے تب ہی ایک دم سے بہت ہی زیادہ منسٹر اس پر اٹیک کر دیتے اور اس کو پکڑ لیتے تب ہی اسٹیو اپنی پاور سے اور اپنی سپر سوٹ سے اس کو مار لیتا ہے اور کچھ ہی سیکنڈ کے اندر سارے منسٹر کو ہرا دیتا ہے تب ہی گراؤنڈ ایک دم سے ہلنے لگتا ہے اور تھوڑے ٹائم بعد وہ دیکھتا ہے کہ ایک ہیرو برائن اسپون ہو گیا ہے ہیرو برائن اسٹیو کو بولتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ایلکس تم سے زیادہ اوور پاورڈ ہے یہ سنکے اسٹیو کو بہت زیادہ گصہ آتا ہے وہ ہیرو برائن کو مارنے کوشش کرتا ہے پر وہ ہیرو برائن ایک دم سے گائب ہو جاتا ہے اسٹیو ایلکس کو دوننے کے لیے واپس چلا جاتا ہے پلیئرز کے ویلیس کے اندر اور وہاں پہ اس کو جتنے بھی پلیئرز ملتے ہیں وہ سب کو مار رہا ہوتا ہے اور سب کے بلیڈ کریشٹل کلیکٹ کر رہا ہوتا ہے اسٹیو سب پلیئرز کو مار رہا تھا اور ایلکس وہاں پہ کھڑی دیکھ رہی تھی کیونکہ وہ اسٹیو کو کچھ نہیں کر سکتی تھی اور اب ایلکس کو لگنے لگا تھا کہ اس کو مرنا ہی پڑے گا اسٹیو لاسٹ پلیئر کو مار دیتا ہے اور جتنے بھی بلیڈ کریشٹل اس کو ملے تھے ان سے وہ بلیڈ آرمر بنا دیتا ہے اور اس کے پاس جو بلیڈی وارڈن کا ٹوٹم تھا وہ وہاں اس کو پھیک دیتا ہے اور تب ہی وہاں پہ بلیڈی وارڈن اسپون ہو جاتا ہے اور اسٹیو اس سے فائٹ کرنا سرو کر دیتا ہے اسٹیو اس کو اپنی سپر پاورٹ سے مار ہی رہا ہوتا ہے تب ہی پیچھے سے ایک آواز آتے ہیں اسٹیو رکو اور جیسے وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے کہ وہاں پہ ایلکس کھڑی تھی پھلی ڈائمنڈ آرمر میں فائٹ کرنے کے لئے اسٹیو ایلکس کی طرف دیکھ ہی رہا ہوتا ہے تب ہی بلیڈی وارڈن پیچھے سے گائب ہو جاتا ہے اب اسٹیو کے سامنے ایلکس تھی جس کو اس کو مارنا تھا اور اسٹیو ایلکس پہ حملہ کر دیتا ہے اور اس کو مار دیتا ہے جیسے کمنٹ کر کے بتانا آپ کو یہ اسٹوری کیسے لگی اور اچھی لگی اچھے لگی تو چلو کو سبسکر کر دو تو ویڈیو کو لائک کر دو اور ڈسکیشن میں ڈسکورٹ کی لنکے اس کو جوائن کر دینا میں ملتا ہوں آپ کو ایسی آسم سی ویڈیو میں تب تک یہ لئے گوڑ بائی ویڈیو کو لائک کر دینا یا تھوڑی ریچ بڑھ جائے گی تو ملتے اگلی آسم سی ویڈیو میں تب تک یہ لئے گوڑ بائی